ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج قوم اپنے اس آئین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو آئین کی جو ایک سزا لکھی گئی ہے ہمارے آئین کو توڑنے کی آرٹیکل چھے ہے کیوں اتنی سخت سزا لکھی گئی ہے سزا موت تاکہ کوئی جورت نہ کر آئین توڑنے کی پھر بھی آئین ٹوٹ رہا ہے بار بار ٹوٹ رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ہم اچھی خیصہ نہیں بنیں گے ہم آئین کے دفعز کے لیے ہرہ تک جائیں گے انشاءاللہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہے آپ کو میں دعویٰ دیتا ہوں آپ سی اے ما� آٹھ بجے وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہم کچھ قراردادیں پاس کر رہے ہیں جو اسی حوالے سے ہیں کہ ہم کیسے آئین کا تحفظ کریں گے ہم کیسے یہ رائٹس لیں گے اور یہ جو حالات چال رہے ہیں ملک کے اندر جو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بن رہا اس سے پہلے ابھی تک نو مائی پہ کمیشنر کیوں نہیں بنایا گیا ہمارے کہنے کے باوجود لیٹر لکھنے کے باوجود ابھی تک سائفر کے اوپر کوئی کمیشنر کی نہیں بنایا گیا آٹھ مائی میں جو تمام میرنوکامی ادارے ہیں جو ریشنر کو مانیٹر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مذہب کیا ہوئی ہے ایک بترین دھانزی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری اوکرالادیں پاس ہوں گی پھر ہم ہم سے بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لائے ملک ہے انشاءاللہ ان کا جو حق ہے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مق بیر آئینی طور پر یہ ان لیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آج قوم اپنے اس آئین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو آئین کی جو ایک سزا لکھی گئی ہے ہمارے آئین کو توڑنے کی آرٹیکل چھے ہے کیوں اتنی سخت سزا لکھی گئی ہے سزائے موت تاکہ کوئی جورت نہ کر آئین توڑنے کی پھر بھی آئین ٹوٹ ر ہے بار بار ٹوٹ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم ہم اچھی خیصہ نہیں بنیں گے ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہرہ تک جائیں گے انشاءاللہ آج ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہے آپ کو میں دعویٰ دیتا ہوں آپ سی اے ماوس پہ آنا اس آٹھ ساڑے آٹھ بجے وہاں پہ پہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ہم کچھ قراردادیں پاس کر رہے ہیں جو اسی حوالے سے ہیں کہ ہم کیسے آئین کا تحفظ کریں گے ہم کیسے یہ رائٹس رہے گے اور یہ جو حالات چال رہے ہیں ملک کے اندر جو چھے ججوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فل بینچ کیوں نہیں بان رہا اس سے پہلے ابھی تک نو مائی پہ کمیشنر کیوں نہیں بنایا گیا ہمارے کہنے کے باوجود لیٹر لکھنے کے باوجود ابھی تک سائیفر کے اوپر کمیشنر کیوں نہیں بنایا گیا آٹھ مائی میں جو تمام میرنوکامی ادارے ہیں جو ریشنر کو مانیڈرے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مذابت کیا ہوئی ہیں ایک بترین دھاندھی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہو رہا اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری اوکر ادارے پاس ہوں گی پھر ہم ہم سے بات بھی کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا اگلا علاہ ملک ہے انشاءاللہ